اسے پڑھا لکھا ہونا مسئلے کا حل نہیں ہے اگر پڑھا لکھا ہونا یہ مسئلے کا حل ہے تو یہ پینتیسازار طلبہ بنجابین رسک Dean پڑھے ہیں پچیسازار طلبہ کراچی رسک friend پڑھے ہیں دس ہزار طلبہ سکرازم رسک��ی میں پڑھے ہیں تئیس ہزار طلبہ اصنامی رسک니 میں پڑھے ہیں ہر جگہ پہ اتنے طلبہ پڑھے ہیں لیکن مارچنے کے اندر کوئی اتنابی تدبیر پڑھنے ہے اس کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو پاکستان کا تعلیمی نظام ہے جس کے اندر میں اور آپ تعلیم لکھئے یہ تعلیم نظام اس نحج کے افراد پیشڑنی کلا اس نحج کے افراد پیشڑنی کلا جمعیت کی کوشش یہ ہے جمعیت اس تعلیمی نظام کے ساتھ ایک مدوازی تعلیم نظام جو ہے ایک ایسا تعلیم نظام جس میں آتاہت اور محبت ہو ایک ایسا تعلیم نظام جس میں سوشل چینج لانے کیلئے اب ایک ایسا تعلیم نظام کے جس میں قرآن و سنت کی تعلیم لوگوں کو free of cost دی جائے ایک ایسا تعلیم نظام کے جس میں نوجوان کی تربیت اسلامی نہج اور اسلامی اسلوب کی اوپر کی جائے ایک ایسا تعلیم نظام کے جس میں سوشل چینج لانے کے لیے بندہ اپنی ولونے اور جذبات کو جائے وہ حضرت تیز تر رکھے اور بہترین انداز میں رکھے جس کو مہمیز پہنچ دی اسے میں عزیز دوستو اور سادیوں یہ تو تین چار پانچ سال آپ نے اس یونیورسٹی کے اندر گزارا ہے ان تین چار پانچ سالوں میں آپ نے اس انداز میں اپنے آپ کا مائنسٹ کرنا ہے کہ میں نہ صرف یہ اثری تعلیم حاصل کروں گا بلکہ اپنی ہی فیلڈ کو اسلامائیس کرنے کے لیے ایک ایسا تصمور اس کا علم حاصل کروں گا اور لوگوں کو اس کے قریب دانے کی کوشش کروں گا افراد کا ایک ایسا جتھا تیار کروں گا کہ تاکہ ہم لوگ کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی رکھیں اور پریکٹیکلی کچھ کرنے کی کوشش بھی کریں اور یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا کارنامہ ہے میں بغیر کسی خطر آپ کے سامنے بات کرتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے اسلامیک اکنومس کی بنیاد رکھی ہے پاکستان نائنٹین فیوٹیز کے اندر پاکستان کے اندر اسلامیک اکنومس کا کون تصمور نہیں ہے آج جمعیت کا کارنامہ ہے کہ جمعیت کے اکنومس کے قلبہ نے سوسائیٹی کے اندر جانے کے بعد اسلامیک اکنومس کے بنیاد رکھی ہے آج آپ کو ہر بینک کے اندر اسلامیک منڈو رکھ رہے ہیں خواہو سود کیلئے کام کری ہو یا نہ کام کری ہو لیکن اسلامیک بینکاری کا اکتصور معاشرے کے اندر دے دیا گیا یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے افراد ہیں جنہوں نے سوسائیٹی کے اندر کوئی اسلامائز کرنے کے روز نہیں دیا پاکستان کے اندر شریعہ دارتوں کا کوئی روز نہیں تھا فیڈرل شریعت کوٹ کا کنسیپ اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان میں سوسائیٹی میں جانے کے بعد مطارف کروایا ہے جنہوں نے لاؤ کی تعلیم حاصل کی اور اسلامی خانون کا پورا تصمور دیا اور آج فیڈرل شریعت بینک جو ہے وہ پاکستان میں دن جگہ کی موجود ہوتا ہے پاکستان کے اندر اسلامیک ایڈوکیشن کا کوئی کنسیپ نظر نہیں آتا تھا آج آپ کو ہر تعلیمی جدید تعلیمی دارے کے اندر بھی موڈل کلاسز موڈل دروس اور حفظ قرآن کی تمام طرح سلا سے نظر آتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑا نظر آتا ہے یہ تمام طرح چیزیں بھی اسی اسلامی جمعیت طلبہ کی شدر کے نیچے طلبیت حاصل کرنے والے افراد میں مارشل کے اندر افراد کے اندر افراد کیا آپ کو سیاست کے اندر بھی ان افراد کا نام نظر آئے گا جن کے کردار کے اوپر جن کے نام کے اوپر جن کی زندگی کے اوپر آپ کو کوئی دھنگا نظر نہیں آئے گا جسانی جب اس دربہ کے ساتھ پاوستہ رہے گا آپ کو جنیشری کے اندر وہ جدیز بھی نظر آئیں گے جنہوں نے آپ کو اس دور کے اندر دارہ تعلیمی کے دور میں اور آج معاشرے میں عزت اور احترام کا نام نکتا ہے آپ کس کس شعبے کو اٹھا کر دی جائے آپ جب کے شعبے کو اٹھا کر دیکھنے آپ انجنرین کے شعبے کو اٹھا کر دیکھنے آپ نیشن کے شعبے کو اٹھا کر دیکھنے آپ دانشگروں کو اٹھا کر دیکھنے جن جن لوگوں نے اپنی تعلیمی نور کے اندر اپنی ذہن سازی ایک پاک محول کے اندر کی آج وہ معاشرے کے اندر خیر کا بھی دریائے ہیں اور معاشرے کے اندر تبدیلی جانے کی اپنی سی جدو جہد کر دی رہے ہیں اس لیے اصل مشن جو ہے وہ زندگی کا ہوئی ہے جہاں سے ہم نے اپنے بات بات حاصل ہے اور وہ بات کیا تھی کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل کر دی ہے اللہ کی گواہی جو معاشرے میں دیلی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی معاشرے میں دیلی ہے اس کو عملی طور پر کچھ کر دیکھانے کا جذبہ آپ کے اندر کر دیلی ہے اور وہ عملی طور پر یہ جذبہ ہے کہ آپ قرآن و سنت سیکھیں آپ دین کا علم حاصل کریں اس کے رتیجہ کے معاشرے کی جب دیلی لائیں یہی ترقیقات اسلامی جمعیتِ طلبہ کی دعوت ہے یہی ترقیقات اسلامی جمعیتِ طلبہ تعلیم ہی لارم 축عہ متبڑ کر رہی ہے اور اسی مشن ڈ م México Let's Park لے کر ثمت کی آج اسلامی جمعیتِ طلبہ آپ کے حات میں دے دی گئے ہیں آپ اسلامی جمعیتِ طلبہ کا پروڈکٹpe ہیں آپ کی مارکٹنگ آپ کے ذریعے سے اسلامی جمعیتِ طلبہ سوسائیٹی کے اندر جائے گی پروڈکٹ جتنا مختہ ہوگا جتنا بہترین ہوگا جتنا خوبصورت ہوگا اور جتنا علم سے لیس ہوگا اتنی اچھی اسلامی جمعیت تنبہ سوسائٹی کے اندر جائے گی پروڈکٹ جتنا ناکارہ ہوگا جتنا خستہ حال ہوگا اسی طرح کی اسلامی جمعیت تنبہ آپ کے کالیج کے اندر میں نظر آئے گی اور آپ کی جسٹی کے اندر جائے گی اسے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں اس دعوت کو سمجھئے اس دعوت کو حقیقی طور پر اپنے دل کے اندر اتاریے اور اسلامی جمعیت تنبہ کے جسٹا ایک ایک بڑا نام اس پورے مارچلے کے اندر نظر آتا ہے آج بھی اسلامی جمعیت تنبہ پاکستان کی باہت تنبہ تنظیم ہے جو ہر یوریوریسٹی اور کالیج کے اندر اپنے مضبوط یونیورس کے ادار تمائے تو کوئی وجہ تو ہے کہ یہ پسٹے ساڑھ سانوں سے نائم ہے کوئی وجہ تو ہے کہ اس کے ساتھ تو بغیر کسی وجہ کے چلنا شروع ہوجاتے ہیں کہ کسی وہ اسلامی جمعیت تنبہ آپ کی کارٹنان کے اخلاص ہے اسلامی جمعیت تنبہ کے کارٹنان کا کردار ہے اسلامی جمعیت تنبہ کے کارٹنان کی محبت live جو انہوں نے طلبہ کو پڑا آتی ہے آپ کے ذنبے آج وہی کام نگا کہ آپ کو اپنے اخلاق کی بنیاد پر کردار کی بنیاد پر اور اپنے عمل کی بنیاد پر اس کالیج کے اندر جہاں پر تین ہزار سے زائر طلبہ تعلیمات ہیں آپ نے ان لوگ کی زندگی کو بھی تبدیل کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنا ہے تاکہ معاشرہ ایک بیٹری زندگی میں جا سکے یہ چند ایک چیزیں اسلامی جب میں طلبہ کے اگر آپ اپنے ذہن میں اتار لیتے ہیں تو پھر جمعیت کی دعوت کو پیش کرنا پھر جمعیت کی دعوت کی بنیاد پر علم حاصل کرنا اور اس علم کی بنیاد پر پبلک کے سامنے جا کر اسلامی طلبہ کو پیش کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کی مشکل کام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتا ہے ان تمام لوگ کے لیے اپنے راہیں کھول دیتا ہے جو اس کی راہ کے اندر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کی راہ کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سبیر بناتا ہے پھر اللہ تعالیٰ مدد انعید کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نسرت عطا کرتا ہے اور پھر اس کے نتیجے معاشرہ بھی تبدیلی کی سمت میں جائے گا آپ کی زندگی کے اندر بھی تبدیلی آئے گی اور یاد رکھئے کہ انقلاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے تبدیلی کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے رات کو دوئے اور صبح آنکھ کھولی تو تبدیلی آتی ہے سب سے پہلی تبدیلی آپ کی اپنی زندگی کی تبدیلی ہے لیکن یہ تبدیلی ممکن ہے آپ کے ہاتھ پر آپ جس وقت چاہیں گے آپ کے اندر تبدیلی آسکتی ہے اور جس دن آپ کے اندر تبدیلی آگئی تو اس دن آپ کے چار پانچ چیز ساتھ دوستوں کے بلوز کے اثرات صورت تک ہوں گے اور آہستہ آہستہ پوری کلاس پورے ڈیپارٹمنٹ پورے کالج اور پورے ادارے کے اندر اس کے اثرات میں کو نظر آنا چاہتے ہیں جب بدی کی قوت یہ منظم ہو کر کام کر سکتی ہیں وہ نیکی بھی طاقتوں کو بھی منظم ہو کر اپنا اجتماعی روک معاشرے کے اندر سائن کر کے قوت کے ساتھ حمد کے ساتھ حکمت کے ساتھ اور تدبور کے ساتھ